السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وآسحابه اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتن من لسانی یفقہ قولی آمین معزوز سامین اکرام آج انشاءاللہ سورہ حج کی آیت نمبر تیس سے کلاس رہے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کلاس میں بیٹھنے کے اصول کے ساتھ بیٹھے ہوں گے یہ بیار نہیں ہے کہ ہم چلتے فرتے سن لیں کیونکہ سنی ہوئی بات یاد ہیتی ہے سات سے دس مٹ تک کی اور ہماری کلاس تقریباً ایک گھنٹہ سبہ گھنٹہ ہوتی ہے تو اتنی بات یاد نہیں رکھی جا سکتی اور ویسے بھی کلاس میں بیٹھنے کا جو اصول ہے صحابہ اکرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلاس میں ہوا کرتے تھے آپ کے مجلس میں ہوا کرتے تھے تو آپ اس زمانے کے پین اور کاپی کو لے کر جاتے تھے اس زمانے کا پین کاپی یعنی چمڑا ہڈی یا اس قسم کی جو بھی لکھنے کی چیزیں ہوا کرتی تھیں وہ لے کر جاتے تھے اور کچھ صحابہ جو نہیں لکھتے تھے وہ اس کو وہیں بھی بیٹھ کر کے یاد کر لیا کرتے تھے تو آج کے دور میں ہمارا حافظہ ویسا بھی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اس کلاس کے اندر بیٹھے تو ہمارے سامنے قرآن ہو اور اس کا ترجمہ سامنے ہو ایک پینسل ہو تاکہ ہم وہیں پر اس کو نشان لگا سکیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کو ہم کئی کئی حصوں میں سمجھتے ہیں جیسے آج جو تیس اور اکتیس نمبر کی آیت آ رہی ہے اسے تقریبا ہم سات حصوں میں سمجھنے والے ہیں تو وہیں پر ہم نشان اس کا لگاتے چلے جائیں ایک پین اور کوپی ہو جس میں ہم فوراً اس کے تفسیر میں جو آیتیں آئی ہیں دوسری جگہ اس کو ہم نوٹ کر سکیں اس کی تفسیر میں اگر کوئی شارع نزول ہے تو اس کو ہم نوٹ کر سکیں اور صحیح احادیث کو ہم نوٹ کر سکیں اگر ہم بیان سن رہے ہیں کلاس میں ہیں اور لکھ نہیں رہے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص حرم پکڑے اور اسے ویسے ہی چھوڑ دے تو کیا ہوگا وہ بھاگ جائے گی لیکن کوئی شخص اگر حرم پکڑے اور اسے باندھے تو وہ رکھ جائے گی اسی طریقے سے اگر ہم کلاس میں ہیں اور ہم لکھ نہیں رہے تو وہ سارے کے سارا ختم ہو جائے گا کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لکھ لیں جب ہم لکھ لیں گے تو گوئے کہ وہ علم بند گیا پھر بھلی ہم اس کو دوبارہ اٹھا کر کے نہ دیکھیں لیکن لکھنے کی یہ برکت ہے اور علم کا تعلق اللہ نے قلم سے رکھا ہے علمہ بالقلم اللہ رب العزت نے کہا اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کلاس میں کتنے موضوعات پر بات ہوا کرتی ہے بیان جو ہوتے ہیں وہ صرف ایک موضوع میں ہوتے ہیں تو اس کو سمجھ پانا اس کو ذہن میں رکھ پانا آسان ہوا کرتا ہے لیکن کلاس کے اندر کیونکہ قرآن کی کلاس ہے تو ایک آیت کے اندر ہی کئی کئی مسائل ہوا کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مصحف کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ لے کر سامنے بیٹھے ہیں آتین اور قوپی بھی آپ کے پاس میں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ حج آیت نمبر تیس ذالکہ من یعظم حرومت اللہ فہوا خیر لہو اند رب بھی یہ حکم ہے اور جو شخص اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لئے بہتر ہے اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے یعنی اس کی عزت کرے مکہ میں جب لوگ عمرہ یا حج کرنے کیلئے آتے تھے تو لوگ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے ان کے جامروں کو لوٹ لیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے احکام نازل کیا کہ اللہ رب العزت کے نام کی چیزوں کی اللہ کے حرمت کی چیزوں کی آپ کو کا پاس لحاظ لکھنا ہے جیسے حرمت والے مہینے ہیں خربانی کے جانور ہیں یہاں تک کہ جو انسان عمرہ یا حج کرنے کیلئے آرہا ہے اس کی بھی حرمت کرنا ہے وہ بھی حرمت والا ہے اس کی بھی تعظیم کرنا ہے اور اس کے بھی ساتھ عدب اور احترام کے ساتھ رہنا ہے اس کی تفسیر آگے انشاءاللہ اللہ اور وضاحت کے ساتھ آنے والی ہے اور وہاں پر قرآن کے آیت کے ذریعے سے بھی میں آپ کو اس کا حوالہ دوں گا آگے دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ أَلَيْكُمْ اور تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں یعنی جانور تمہارے لیے حلال ہیں إِلَّا مَگر اس سے پتہ چلا ہے کہ ہر جانور حلال نہیں ہے إِلَّا کہہ کر کہ اللہ رب العزت نے کچھ کو علق کر دیا اور وہ کن کو علق کیا إِلَّا مَا يُتْلَىٰ أَلَيْكُمْ جس کی تم پر تلاوت کی جا چکی ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا جا چکا ہے تو گویا کہ یہاں پر اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کا سہارہ لینا پڑے گا جہاں پر اللہ نے یہ بات بتائی ہے تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی پہلے قرآن کی تفسیر احادیث سے کی جائے گی اور اس کے لیے بھی دوسری آیت دنیل میں ہیں تو پچھلے قائم میں جو اللہ رب العزت نے تلاوت کی ہے دیان کیا ہے وہ جانور تمہارے لیے حرام ہے تو ان جانوروں کو ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر تین سورہ مائدہ آیت نمبر اکسو تین کے اندر سو سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر اکسو تین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العظم نے کون سے جانوروں کو حرام کیا ہے اللہ نے نہ تو کسی کو یہ آیت کا ترجمہ ہے سر مائدہ آیت عمر ستین اللہ نے نہ تو کسی کو بہیرہ بنایا ہے اور نہ صائب اور نہ وسیلہ اور نہ حام یہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چڑھا دیا کرتے تھے ان کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے کسی کو کان کار کے چھوڑ دیا کرتے تھے کسی کو پکٹا باندھ کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے اور پھر اس کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اس کے جانور کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اور کچھ جانوروں کے لیے کہتے تھے کہ یہ عورتوں کے لیے حرام ہے اور مردوں کے لیے اس کو ہمیں سور مائدہ میں کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں تو وہ جانور جو اللہ کے علاقہ کسی اور کے لیے نظر کیا ہوا ہو یا زبا کیا ہوا ہو وہ حرام ہے دوسرا اور یعنی مردار جو دوسی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی مردار وہ جانور جو مردہ ہو چکا ہے جو زبا ہونے کے پہلے پہلے ہی مر گیا ہے اور خون اور خنجیر کا گوشت جو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے اسی طرح سے سور مائدہ کی آیت نمبر تین میں اللہ رب العزت نے اور وزاست نے فرمایا اور وہ جانور جسے اللہ کے سوا کسی اور نام نام پکارا جائے مطلب وہ جانور بھی جو اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے اس کو زبا اگر کر دیا گیا کسی اور کی خوشنودی کے لیے کسی اور کے چڑابے کے لیے کسی اور کو رازی کرنے کے لیے کسی بھی مخلوق کو تو وہ جانور بھی حرام ہجائے گا اور جو جانور اور جو اور جو جان گھوٹ کر مارا جائے گلہ گھوٹ کر مارا جائے اور جو چھوٹ لڑ کر کے مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لڑ کر کے مر جائے یہ سب حرام ہے تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان جانوروں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ جانور حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے چڑھائے ہوئے ہو یا خود اپنی موت سے مر گئے ہو گر کر کے چھوٹ لڑ کر کے مر گئے ہو یا درندے نے جس کو پھار دیا ہو اور ہم اس کو زبان نہیں کر پائے تو وہ بھی جانور ہمارے لیے حرام ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وجتنیبو رجسہ من الاؤسان وجتنیبو اور تم استناب کرو رک جاؤ لہذا تم بتو کی گندگی سے بچو یہ اس کا ترجمہ لیکن ہم اس کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وجتنیبو رجسہ من الاؤسان اوسان کا اللہ رب العزر نے ذکر کیا یہاں پر اوسان جمع ہے وصن کی یہاں پر اللہ رب العزر اسلام کا بھی ذکر کر سکتا تھا یہاں پر اسلام کا ذکر کیوں نہیں ہوا اسلام کہتے ہیں اسلام جمع ہے سنم کی اور سنم کہتے ہیں پتھر کی موٹسی کو یا پتھر کے بت کو تو پتھر کے بت کو اگر یہاں پہ کہا جاتا اگر اس آیت میں یہ کہا جاتا کہ تم پر اسلام کی گندگی سے بچو تو پتھر کے بت کی گندگی سے ہوتا اور پتھروں کی بتوں کی گندگی سے ہوتا تو صرف ایک چیز ہوتی لیکن یہاں پہ اللہ رب العزر نے اوسان کا ذکر کیا ہے اوسان ہر اس شے پر اس کا اطلاق ہوگا جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے چاہے وہ پتھر سے بنا ہوا ہو لکڑی سے بنا ہوا ہو مٹی سے بنا ہوا ہو یہاں تک کہ کبر بھی اس کے اندر آئے گی اور ہر وہ یا جانور ہو انسان ہو پیڑ ہو پتھر ہو جو بھی چیز ہو وہ سن اوسان کے اندر شامل ہو جائے گی اس کے تعلق سے چند آیتیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا لہٰذا تم بطو کی یعنی اوسان کی گندگی سے بچو یہ پلیت چیز ہے جس دوسری لگے بھی اللہ رب العزر نے فرمایا کہ شرق جو ہے وہ پلیت چیز ہے آیت نمبر سورہ انقبوت میں ہم دیکھتے ہیں سورہ انقبوت آیت نمبر سترہ انما انما تابدون من دون اللہ اوسان یہاں پہ بھی اوسان کا ذکر کی اللہ نے کہ تم اللہ کے سوا چند بطو کی یعنی اوسان کی عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گرتے ہو اس طرح سے سورہ انقبوت آیت نمبر پچیس کے اندر اللہ فرماتا ہے وَقَالَ اِنَّمَتْ تَخَزُو تَخَزْتُم مِن دون اللہ اوسان یہاں پہ بھی اوسان کا اللہ رب العزب نے ذکر کیا اور اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے تم نے اللہ کے سوا اوسان بنا لیا ہے مطلب اللہ کے علاوہ مخلوقوں میں سے کسی بھی مخلوق کو تم نے عبادت کا ذریعہ بنا لیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کا اطلاق یعنی اوسان کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کی پوجہ کی جاتی ہے یا جس کی عبادت کی جاتی ہے جس کو حاجت روا اور مشکل قصہ سمجھا جاتا ہے جس کو سزبہ کیا جاتا ہے جس کو رکو کیا جاتا ہے جس کے سامنے فیرے لگائے جاتے ہیں جو بھی عبادت کے اقسام ہیں ان سے جو بھی کرے گا وہ سب اوسان میں آئیں گے اب جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں قبر بھی آئے گی تو اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث موجہ میں حدیث اگر کسی قبر کو پوجہ جائے تو وہ بھی قبر وصن میں آئے گی اوسان کا اوسان وصن کی جو ہے جمع ہے اگر ایک چیز کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ وصن کہلائے گا اور بہت ساری چیز کی اور رہی تو اوسان کہلائے گا تو اس حدیث میں ہم غور کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری قبر کو آسان نہ بنانا اللہ اکبر یہ مسلم احمد کی حدیث ہے مسلم احمد جن نمبر صفحہ نمبر 246 حدیث نمبر 7376 7376 اب اس آسان کو فٹ سے سمجھیں اس حدیث کے ذنب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مطلب آپ اللہ رب العزب سے دعا کر رہے ہیں میری قبر کو وصل نہ بنانا میری قبر کو جس کی عبادت کی جائے ویسا نہ بنانا تو وصل تنیب رجسہ من الاؤسان کہ تم آسان کی گندگی سے بچو اور اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وَأَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّرُّ اور جھوٹی جھوٹی بات سے بھی بچو شرک ایک ایسا کبھی گناہ ایسا بڑا گناہ اِنَّ الشِّرْكَ لَزُّلْمُ عَزِيمُ اللہ نے کہا شرک اللہ خالق اور مخلوق کی جدائی کا نام ہے شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ رب العزب بندے کے سارے بندے سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے جس کی ساری نیکیوں کو ختم کر لیتا ہے جس کو عبدی آباد جہنم کا جس سے وعدہ کر لیتا ہے اتنے بڑے گناہ کے ساتھ اللہ رب العزب نے یہاں پر جھوٹ کو لے کر کے آیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ رب العزب نے شرک کا ذکر کیا ایک قبیرہ گناہ کا ذکر کیا تو ساتھ میں جھوٹ کا بھی ذکر کیا اور پھر حنیف ہو جا اللہ کے لیے ایک سو ہو جا مطلب باطل معبود سے کٹ کر کے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ وہ حنیف تھے یعنی باطل معبودوں سے کٹ کر کے جھوٹے معبودوں سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے تو یہاں پر تعید کا ذکر کیا پھر اس کے بعد غیرہ مشرقی نبہی نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والا ہو جا شرک کا ذکر پھر سے آپ دیکھیں سب سے پہلے تعید کا شرک کا ذکر کیا اللہ نے کہ آفثان کی گندگی سے بچو پھر بیچ میں جھوٹ کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد تعید کا ذکر کیا کہ حنیف ہو جاؤ سارے باطل معبودوں سے کٹ کر کے ایک رب کے ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد شرک کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا تو اس بیچ میں یہ جو جھوٹ آیا ہے تو اس کی قباہت کو آج ہم سمجھیں گے کہ شرک کے ساتھ بار بار جھوٹ کو کیوں لائے جاتا ہے آکر کیوں بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے اس کے لیے چند آیتیں دیکھتے ہیں جھوٹ کے تعلق سے جو اللہ رب العزت نے توحید کے ساتھ جھوٹ کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے سورہ آراف آیت نمبر تیس سورہ آراف آیت نمبر تیس کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائی کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو یہ جو ہے بے حیائی اللہ نے حرام کر دیا گناہ کو اور ناحق زیادتی کو بھی اللہ رب العزت نے حرام کر دیا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراو اور اللہ کے ساتھ شرک کو بھی اللہ نے حرام کیا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری شرکی کوئی دلیل نہیں اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے یعنی جھوٹ کہو تو جھوٹ کو اللہ رب العزت نے توعید کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا دوسری آیت دیکھیں یا ایک حدیث دیکھتے ہیں سیدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں ابھی آپ نے دیکھا کہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ نے جہاں پہ شرکا ذکر کیا وہ حدیث جھوٹ کا ذکر کیا یہاں پر بھی نبی کریسی علیہ وسلم سے نبی کریسی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ آپ ہمیں ضرور بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کی نافرمانی نہ کرو اور اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے جب آپ نے یہ دو کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرو آپ تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن پھر تکیہ سے اپنے آپ کو ہٹا لیے اپنے جس مبارک مبارک کو تکیہ سے ہٹا لیے اور پھر آپ سیدھے ہو کر کے گیڑ گئے اور فرمانے لگے خبردار ہو جاؤ جھوٹ جھوٹی باد بھی خبردار ہو جاؤ جھوٹی باد مطلب بار بار آپ اس بات کو ریپیل کر رہے تھے کہ خبردار ہو جاؤ جھوٹی باد بھی خبردار ہو جاؤ جھوٹی باد بھی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور دو جگہ روایت کیا ہے بخاری شریف حدیث نمبر سکس ٹو سیون تری اور بخاری شریف حدیث نمبر سکس ٹو سیون فور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خطنات جرم ہے ایک اور حدیث حضرت انس بیان فرماتے ہیں انس قال سئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انلقبائری انس فرماتے ہیں کہ نبی مکرم سے پوچھا گیا کہ قبیرہ گناہ کیا ہے انلقبائری فقالا تو آپ نے فرمایا شرک باللہ عقوق الوالدین اللہ کے ساتھ شرک کرنا وادین کی نافرمانی کرنا عقوق الوالدین وقتل النفس اور کسی جان کا قتل کر دینا وغیر شریع عذر کے وقتل النفس وشہدت وزور اور جھوٹی گواہی دینا آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے گناہوں کے ساتھ اس جھوٹ کو شامل کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو امام بخاری نے لے کر کہا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزہ رکھے روزہ جیسی عبادت آپ سمجھ لیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے روزہ اور کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے تو ایسا عظیم الشان عبادت جس کی عبادت کے تعلق سے جس روزہ کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لئے بندہ کرتا ہے اور اس روزہ کا ثواب میں دوں گا اس کی مو سے جو بو آتی ہے اس کو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ کسطوری سے زیادہ خوشبو سے زیادہ محبوب ہوتی ہے ایسا عمل اس عمل کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو اس کے کھانے کی نہ چھوڑنے کی اللہ کے پاس کوئی وقت اور کوئی کی یعنی یہ عمل تبا اور برباد ہو جاتا ہے جھوٹ کے ساتھ روزہ جیسا عمل جو ارکان اسلام ہے یہ تبا اور برباد ہو جاتا ہے جھوٹ کے ساتھ بخاری شریف حدیث نمبر 1903 ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج آدمی کو نیکی کے طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ آدمی کو نیکی کے طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کے طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتے بولتے صدیق ہو جاتا ہے پھر سے سنیں آپ سچ آدمی کو نیکی کے طرف لے جاتا ہے جب آدمی سچ بولتا ہے تو وہ سچ توفیق دیتا ہے اللہ رب العزت اسے دیکھی کرنے کی تو سچ انسان کو نیکی کے طرف لے کے جاتا ہے اور دیکھی اسے جنت کے طرف لے کے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتے بولتے صدیق ہو جاتا ہے صدیق کیا چیز ہے مراتب ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر نبیین صدقین شہدہ و صالحین سب سے اونچہ مرتبہ نبیین نبیوں کا سورہ نساء آیت نبی سکسٹی نائن سب سے اونچہ مرتبہ صدیق کا اور نبی کا پھر صدقین یہ سچے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے سچ سے اور پھر شہدہ اب شہید کا نمبہ لگے گا تیسرے میں اور پھر صالحین اب نیک و کاروں کا نمبہ لگے گا اب مزرگان دین کا ولیوں کا نمبہ لگے گا اور اب حدیثہ بھی ختم نہیں ہوئے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جھوٹ برائی کے طرف لے جاتا ہے اور برائی دوسر کے طرف لے جاتی ہے ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اس جھوٹ کے وجہ سے اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور برائیوں کے طرف وہ ملویس ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل پہ سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اور برائی پھر برائی کو کھیچ کر کے لے کے آتی ہے نیکی نیکی کو کھیچتی ہے اور برائی برائی کو کھیچ کر کے لاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے ہاں یعنی اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے قضاب لکھ دیا جاتا ہے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے یہ بخاری شریف کے حدیث ہے بخاری شریف حدیث نمبر 6094 6094 مسلم شریف حدیث نمبر 2607 2607 مسلم شریف ایک اور حدیث اماد فرمائے خیرنا سمرہ بن جندب رضی اللہ رہو بیانیں فرماتے ہیں کہ لمبی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گجس کا رات مطلب لمبی حدیث کا ایک تکڑا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے میں نے گجس کا رات یعنی پچھلی رات دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور ان فرشتوں نے کہا کہ جس شخص کو آپ نے دیکھا تھا مطلب آپ کو خواب میں جنت کی اور جہنم کی سیر کرائی گئی اور وہاں پہ آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے مو کو جس کے جبڑے کو اوپر کے جبڑے کو اوپر کھیچا جارہا تھا نیچے کے جبڑے کو نیچے کھیچا جارہا تھا اور وہ خون سے لطفت تھا تو فرشتے فرماتے ہیں جس کو آپ نے اس رات میں دیکھا تھا اس کے لئے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ بہت جھوٹ بولنے والا تھا اور ایک جھوٹ جھوٹی بات اور اب اس کے بارے میں فرشتے فرما رہے ہیں وہ ایک جھوٹی بات کہہ دیتا وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی وہ ایک جھوٹی بات کہتا اور وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی غور کریں آپ اس حدیث پر یہ ایک جھوٹی خبر آتی ہے ہم اس کو واجسط کے اندر ڈال دیتے ہیں گروپ کے اندر ڈال جاتے ہیں اور وہ پوری سنسنا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بیان کریں یہ بھی حدیث کا تکڑا ہے اللہ رب العزت نے اصول بنایا ہمارے بات کرنے کا اور اصول کیا بنایا جب تمہیں کوئی فاسد اور فاجر خبر لے کر کے آئے یعنی کوئی گنگار تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے اوپر بھیڑ جاؤ اور اس کو نقصان پہنچا دو یہ آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو خبر کوئی ہمارے پاس آئی اس کی ہم نے تصدیق نہیں کیے کہ یہ ایک پوشٹر بن کر کے آیا ہوا ہے اب یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے موضوع ہے حسن ہے کچھ نہیں معلوم کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ حدیث بھی ہے یا نہیں ہے فلا کا قول ہے فلا کا قول ہے فلا کی بات ہے اور اس کو لیے اور ہم نے دوسرے پر پہنچا دی یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے یہ دین کو ہم اگر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ہمیں مہتاعت رہنا ہو گئے کہ ہم صحیح پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں تو چنانچہ اب آگے کہتی سنیں آپ تو چنانچہ اب قیامت تک اس کے یہی سزا ملتے رہے گی اس آدمی کا جو جبڑا کھیسا جا رہا تھا اوپر سے اوپر نیچے سے نیچے خون سے لطفت ہے اس آدمی کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دکھایا گیا اور انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اللہ ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ رکھے جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے دینی خبری کیوں نہ آئے ہم اس کی تحقیق کریں جیسے میں آپ کو ابھی جو بھی حدیثیں بتاتا ہوں قرآن کی آیتیں بتاتا ہوں اس کا نمبر دیتا ہوں صرف نمبر دینے سے اور نمبر نک لینے سے کام نہیں چلے گا اس کی آپ تحقیق کریں کہ یہ جو بتائی گئی ہے حدیث واقعی مخاری شریف میں ہے یا نہیں مسلم میں ترمیزی میں ہے یا نہیں اور ہے تو یہ کس علت کی ہے یہ دین کا مسئلہ ہے ہم چھوٹی سی چیز دنیا کے لیے خریدتے ہیں تو اس کی تحقیق کرتے ہیں ایک تماڈر جو چند گھنٹے چلنے والا ہے اس کو آئیٹی پنٹی کر کے اور ایک چپل جو چند مہینے چلنے والی ہے اس کو ہم تحقیق کر کے لیتے ہیں یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا مسئلہ ہے ہم کیسے کسی سے بھی لے سکتے اور کیسے کسی کو بھی پاس کر سکتے ہیں کہانی اور کسے کو لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں دین کہہ کر کے یہ بہت ذمہ داری والا کام ہے اگر اللہ رب العزت نے جب یہ مقرم نے جہاں پہ اجازت دی ہے دعوت کے کام کی وہاں پہ شرط بھی لگائی ہے کیا کہا اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا دو میری بات امانت ہے کہانی کس سے امانت نہیں ہے ہماری سوچ امانت نہیں ہے ہمارے خیالات امانت نہیں ہیں ہمارے لاجیک امانت نہیں ہے اللہ کے نبی نے جو بات دیا ہے اگر وہ بات ہے تو ہم پہنچا سکتے ہیں اگر وہ بات ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نہیں پہنچا سکتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث تھی حدیث نمبر 6096 اور یہ سب چھوڑے آپ سب سے زیادہ اہم دلیل اب میں آپ کو دے رہا ہوں تفسیر ابن کثیر جن نمبر فور صفحہ نمبر ون نائن ٹو اور تفسیر ابن کثیر بھی آسمان سے آئے ہوئی کتاب تو نہیں ہے تو تفسیر ابن کثیر بھی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بھی اس کے دلیل دیتے ہیں اور ویسے بھی میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ دار السلام کی تفسیر ابن کثیر یعنی تخریج کی ہوئی ہے اس کے اندر سے ضعیف اور موضوع روایتیں نکال لی گئی ہیں صاف سترہ جو حدیثیں ہیں صحیح حدیثیں ہیں وہی اس کے اندر ہیں اور صحیح جو اقوال ہیں صحابہ اکرام کے وہ اس کے اندر مظہر ہیں تو تفسیر ابن کثیر جن نمبر فور صفحہ نمبر ون نائن ٹو سے اب یہ حدیث سنیں جو اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سنجھایا یہی دو آیت آیت نمبر تیس اور اکتیس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سنجھایا کہ یہ توحید کے ساتھ جو شرک کے ساتھ جو جھوٹ کو اللہ رب العزت نے لے کے آئے تو یہ جھوٹ کتنا خطرنا گناہ ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سمار فرمائے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے خرم بن فاتق عزدی سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی یعنی فجر کی نماز پڑھائی اور آپ جا نماز سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے نماز سے جا فارغ ہوئے تو مقتدی کے طرف کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا جوٹی گواہی اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کے برابر ہے پھر سے سنیں جوٹی گواہی اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کے برابر ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی مطلب تلاوت قرآن کو اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے اب آیت کونسی تلاوت فرمائی یہی آیت سور حج کی آیت تیس اور اکتیس کا آدھا آدھا نبی مقرم نے فرمایا کہ تم آوثان کی گندگی سے بچو اب آوثان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں جا کر یہ فٹ ہوگا آوثان ہر وہ شئے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے تو آوثان کی گندگی سے بچو یہ گندگی ہے نجس ہے اور قول جھوٹ سے بچو پھر آپ نے فرمایا حنفاء اللہ اور حنیف ہو جاؤ اللہ کے لئے پوری دنیا سے کٹ کر کے یعنی باطل معبود سے کٹ کر کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ رہوانیت اختیار کرو باطل معبود سے کٹ کر کے اللہ رب العزت کی ہو جاؤ حنیف غیر مشرقین بہی اور مشرقوں میں سمت ہو تفسیر ابن کثیر کو نے اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں مسند احمد جن نمبر فور صفحہ نمبر تھری ٹو ون ترمیزی شریف حدیث نمبر ڈبل ٹو ڈبل نائن ترمیزی شریف حدیث نمبر ڈبل ٹو ڈبل نائن مسند احمد جن نمبر تھری فائیو ڈبل نائن تھری فائیو ڈبل نائن اب آپ سوچیں کہ جھوٹ اتنا قوی گناہ کیوں ہے اتنا بڑا گناہ کیوں ہے اصل میں جھوٹ عقیدے کے بگار کے وجہ سے انسان بولتا ہے حالانکہ جھوٹ بولنے کی بعض جگہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے شریعت نے اجازت دی ہے جیسے اگر جان جانے کا خطرہ ہے کوئی آپ کو جان سے مار ڈالے گا تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں بیوی کے تعلق سے بھی کچھ جگہ روایتیں آتی ہیں اور اس طریقے سے دو لوگوں کو لڑانے سے بچانا ہے یا دو لوگ لڑ رہے ہیں دو مسلمان تو ان کو آپس میں ملانے کیلئے بھی جھوٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اتنی چھوٹ ہونے کے بعد کہ موت سے موت نہیں آ رہی ہے کوئی آپ کو جان سے نہیں مار رہا لیکن اس کے بعد آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے شریعت کو مزاق سمجھا ہے آپ کسی کو دھوکہ دینا معمولی سمجھ رہے ہیں جھوٹ اصل میں کہاں کہاں بولا جاتا ہے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی بات بیان کرنا ایک جگہ تو نبی مقرم نے یہاں تک فرمایا کہ جو ایسی بات کہیں جو میں نے نہیں کہی ہے وہ اپنے ٹھکانہ جائنم میں ڈھوند دیکھ لیں ایک جھوٹی حدیث جان بوجھ کر کے اگر کوئی کہہ رہا ہے جان بوجھ کر کے اور سستی کے وجہ سے ہم حدیث کو چیک نہ کریں اور پہنچا دیں تو اس قصے میں ڈھگنا چاہیے اور دین میں کہانی اور قصے سے یا لاجک سے یا اپنی باتوں سے دین کو پہنچانے سے اس سے لئے ہم کو پریس کرنا ہی ہوگا اگر ہم آخرت بچانا چاہتے ہیں تو اور دین کے بارے میں جھوٹ بولنا دین کے کسی مسائل کے بارے میں جھوٹ بولنا دھوکہ دینا یہ بھی جھوٹ ہے کسی کو دھوکہ دینا کہ میں جوان ہوں اپنے بالوں کو رنگ لینا تو بالوں کو کیوں رنگ رہے کالے کیوں کر رہے کیونکہ وہ کسی عورت کو دھوکہ دے کر کیوں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے یہاں پر بھی بال کو کالے کرنے کی بھی اجازت شریعت نے دی ہے لیکن کب جب آپ جنگ میں جائیں گے تو یہ عورتوں سے کیا جنگ استغفراللہ تو سنی سنائی بات کا بیان کرنا یہ ساری چیزیں یہ جھوٹ کی قبعات کیوں ہیں اس تعلق سے چند پوائنٹس آپ غور کریں آدمی کہاں جھوٹ بولتا ہے کب جھوٹ بولتا ہے اس وقت سے جب جھوٹ بولتا ہے جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے جھوٹ بولنے سے یہ چیز زیادہ مہنگی بک جائے گی تو گوئے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو رزق مجھے زیادہ مل جائے گا یا عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو میری عزت چلی جائے گی یا کسی سے در کر کے یہ جھوٹ بولتا ہے اب یہ تینوں چیز کا عقیدے کے ساتھ کتنا غیرہ تعلق ہے آپ جانتے ہیں کہ رزق کا دینے والا کون ہے اللہ لیکن اس نے جھوٹ بول کر کے ثابت کیا کہ یہ رزق دے گا مجھے عزت اور ذلت کا دینے والا کون ہے اللہ لیکن یہاں پہ یہ جھوٹ بول دیا ہے کہ اس سے مجھے عزت مل جائے گی در کر کے درنا کس سے اور ایسا موڑ آ گیا کہ وہ مار ڈالے گا جان لے لے گا تو تو جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے اسلام تو اس کا تعلق اصل میں شرک اتنی سخت انداز میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارے عقیدے کی اور اگر اس جھوٹ سے ہم بچنا چاہتے اس سے ہم آجاد ہونا چاہتے تو ہمیں اپنے عقیدے کو مضموط کرنا ہوگا چلیں کافی وقت ہوا اس پر واپس آئے اپنے آیت کے اوپر حنفاء للہ اور حنیف ہو جا ساری دنیا سے کٹ کر کے ایک اللہ کا ہو جا اور پھر اللہ فرماتا ہے غیرہ مشرقی نہ دہی اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کر شرک کے تعلق سے دو آیت آپ دیکھیں کہ کتنا اور زیادہ یہ سنگین گناہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر انتیس کے اندر اللہ فرماتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بائیس کو بھی عام نوٹ کریں وقت کم ہے اس لئے صرف نے ایک آیت پر نوز سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر انچالیس ساری انچالیس اور بائیس اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا پس تو ملامت کیا ہوا دھتکارہ ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا پتہ اللہ کے علاوہ تو نے کسی کو شرک کیا تو تو لانت زدہ دھتکارہ ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور آیت نمبر بائیس میں فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا ورنہ بے یار و مددگار پڑا رہ جائے گا آج دیکھ لیں ہم کہ شرک کرنے کی وجہ سے ہم کیسی پوری دنیا کے اندر بے یار و مددگار پڑے ہوئے سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں دیکھ لیں آپ کس طریقے سے مسلمان کو روندہ جا رہا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کرنا اور جہاں جہاں پر روندہ جا رہا ہے وہاں وہاں دیکھ لیں آپ کی ان کے اخیدے کا کیا معاملہ تھا ان کے تاہید کا کیا معاملہ تھا تاہید کے بغر جانے کے وجہ سے ہی اللہ رب العزت عذاب کو نازل کرتا ہے سرقاف آیت نمبر 26 اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر آزمائش ہے جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ دیکھ لیں گا اللہ مظلوم کی آہ جب نکلتی ہے تو اللہ رب العزت اور مظلوم کی آہ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی کوئی چیز آہ نہیں بنتی جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے جب اس کی طرف نکلتی ہے تو داریٹ اللہ رب العزت کے عرش جا کے ٹکراتی ہے تو یہ ظلم جب کر رہے ہیں مظلوم کے اوپر یہ اللہ رب العزت کی گرفت سے اس کی پکر سے بچ نہیں سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ظلم ہو رہا تھا اور کس طریقے سے اللہ نے بیماریوں کو فیلا کر کے نحض کر دیا چلیں وقت کمے کاف سورہ کاف کی آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیے سو وہ دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دے گا تو اللہ رب العزت نے سخت عذاب میں ڈال دے گا یہاں تک اللہ رب العزت نے شرک کی قباہت کو بیان فرمایا توحید کا حکم دیا جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا اب جو مشرک ہے اس کو مشرک کو اللہ رب العزت اگزامپل کے طور پر سمجھا رہا ہے شرک کرنے والے کے لیے کیا اگزامپل اللہ رب العزت نے دیا ہم کسی بات کو سمجھانے کے لیے اگزامپل دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کسی بات کو سمجھ کتنا محبت کرتا ہم سے ہمیں سمجھانے کے لیے اگزامپل دے رہا ہمیں سمجھانے کے لیے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر تکلیف دی جاری ہے اللہ رب العزت کوئی اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا کیسا رہیم ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کبھی قسم کھاتا ہے ہمیں سمجھانے کیلئے وہ واقعی کتنا رحیم ہے تو یہاں پہ اگزامپل دے کر کہ کیا سمجھا ہے دو اگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشرق کے لئے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے اگزامپل دیا پہلا اگزامپل اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا کے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندہ اچک لے جائے یا اسے دور دراز جگہ میں پھیک دی اب آپ غور کریں کتنا صبردست اگزامپل اللہ نے دیا کہ جو مشرق ہے ایسا اس کا کوئی بے یار و مددگار ہو جاتا ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث اس کے بعد اس کی تفسیر سمجھتے جب موت آتی ہے موت کا فرشتہ جب روح کو قبض کرتا ہے تو اگر وہ اللہ کے نافرمان کی روح ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا دروازہ اس کے لئے کھولا نہیں جاتا اور آسمان سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس روح کو اور وہ پھر اب اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا بے یار و مددگار وہاں سے گر کر کے اور کس طریقے سے وہ اپنی قبر میں پہنچتا ہے اس کو مسند احمد نے روایت کیا مسند احمد جل نمبر فور صفحہ نمبر 287 اور 288 حدیث نمبر بھی بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ اگزامپل کو سمجھئے کہ ہم پلین میں چل رہے ہیں اور کوئی وہاں سے دھکا مار دے اور وہاں سے جب ہم گرے تو کیا حالت ہوگی اور پلین تو ہوتنا ہوسائی پر نہیں چلتا آسمان تو بہت ہوسائی پر ہے اور آسمان سے کسی کو فکے تو کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے پرندوں کا اُڑتے اُڑتے شکار کر لیتے ہیں اُڑتے اُڑتے ان کی ہڈیوں کو اور گوشت کو الگ الگ کر کے اور اس کو کھا جاتے ہیں تو اللہ نے ایسا ہے وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی مخلوق کی عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت کو خالق رازق مالک نہیں مانتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روار مسکل کوشہ سمجھتا ہے اب اس کا دنیا میں کوئی یار اور مددگار نہیں اب وہ بے یار اور مددگار ہو گئے ایسا جیسے آسمان سے وہ گر گیا اور پرندے اس کو نوچ رہے اور نہیں نوچا تو وہ کسی کھائی میں جا کر کے گر گیا تب اور برباد ہو گئے کوئی اس کا اس طریقے سے یہ مشرق اس دنیا میں جیتا ہے کب اس کے ساتھ کون سا حادثہ ہو جائے گا کب اس کو کون سی بیماری لاحق ہوگی کب اس کو کون سی پریشانی آئی گی اور اس کی بیچینی اور گھبراہت اس کو آپ دوسری آیت سے دیکھیں اس کا ایکزامبل دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اس طرح دیا سورہ انعام آیت نمبر 71 اور آپ کو محسوس ہو گئی کیونکہ ہم پہلے اس زندگی میں جی چکے ہیں کئی لو اور اب توحید کے اندر آئے توحید کے اندر کتنا سکون ہے وہ ہم محسوس کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں یہ کیسا بیچین زندگی جیتا سورہ انعام آیت نمبر 6 کہ اندر اللہ فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکارے جو نہ ہمارا بھلا کرنے والے ہیں اور جو ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا چکا ہے مطلب ہم کیا اللہ کے علاوہ ایسے کو مانے جو ہمارے لئے کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتا جبکہ ہمیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اس کے بعد ہم الٹے پاہ پھر جائیں ہمیں ہدایت مل گئے اس کے بعد ہم الٹے پاہ پھر جائیں اب ایکزامپل سنیے جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو جنگل کے اندر کسی جنات نے کسی کو لجا کر کے بھلا دیا ہو اور وہ حیران اور پریشان وہاں پر گھونڈا ہے غور کریں کیا ایکزامپل ہے یہ کہ ہم کسی جنگل میں ہیں اور جنگل میں راستہ بھول گئے کیا حالت ہوگی ایسے شخص کی کبھی وہ جنگلی جانوروں سے ڈر رہا ہے کبھی وہ کیلے مکولوں سے بچھووں سے اور ساپ سے ڈر رہا ہے کبھی اس کو بارش کا خطرہ ہے کبھی اس کو گرمی کا خطرہ ہے کبھی اس کو تھنڈ کا خطرہ ہے اور اگر بھوک اور پیاس لگ گئی تو کس طریقے سے وہ بھٹکتا فرے گا کہ میں ادھر سے نکل جاؤ اور اس کی گھمرات اور بیچینی کا کیا عالم ہوگا آپ محسوس کریں کیسی گھمرات اور بیچینی اس گھمرات اور بیچینی میں مشتق جیتا ہے سکون کی تلاش میں جنگلوں میں پہاڑوں میں گھومتا ہے کبھی قبلے کو اتار کر بھی گھومتا ہے کبھی اپنی آنکھ کو بند کر کے اور جہان کرتا ہے کہ مجھے ایک آگر مل جائے سکون مل جائے ایک آگر کبھی لو لگا لیتا ہے کبھی کوئی لائٹ کو جلا لیتا ہے کوئی چراغ کو جلاتا ہے اور اس کو غور سے دیکھتا ہے کہ مجھے ایک آگر ہو جاؤں اور مجھے سکون مل جائے ایک آگر یہ نہیں ہے ایک آگر باطل معبود کو چھوڑ کر کے ایک اللہ پہ آ جانا یہ ایک آگرتہ ہے اس میں سکون ہے اس میں اتنا نہیں کیا مثال دیان کیا اللہ رب رضی اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکون کے لیے کبھی سیکس کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے کہ دولت زیادہ مل جائے گی دولت پہ دولت کماتا ہے کبھی سیکس مل جائے گی تو سکون مل جائے گا ایک سیکس دوسری سیکس تیسری سیکس اور بڑی سیکس اور بڑی سیکس اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے کبھی یہ نہیں کہتا مجھے سکون مل گیا اب مجھے اس کے اوپر کی پدوی نہیں چاہیے اب مجھے اس سے زیادہ دولت نہیں چاہیے اب نہیں بھاگے گا وہ سیکس کے پیچھے کبھی ایسا دکان کے سامنے بورٹ نہیں لگے گا کہ مجھے سکون کی تلاشتی اور وہ مل گیا یہاں نہیں ہے سکون سکون کا ہے الا خبردار ہو جاؤ الا بذکر اللہ اللہ کے ذکر میں اللہ کے حکموں میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اور حکم میں سب سے بڑا حکم اس کے وحدانیت کا حکم اس کے تاہید کا حکم تو الا بذکر اللہ تتمعین القلوب دلوں کا سکون تو وہاں ہے اور جہاں پر ایمان آ جائے توہید آ جائے وہاں سے در ختم ہو جاتا ہے خوف زدہت اور ایمان کی شاری ایمان زدہت اور خوف کی جس دل میں ایمان آ جائے گا خوف ختم برحال کافی اس میں وقت گیا آگے دیکھتے ہیں یہ دو مثال میں نے آپ کو بیان کی ایک تو سورہ حج کی آیت نمبر 31 میں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا اور سورہ انعام کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جنات نے اس کو لدا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا ہو اب یہاں سے آیت نمبر 32 یہاں سے موضوع چینج ہو رہا ہے یہاں پہ احکام و مسائل سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ حکم ہے اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کی پرہزگاری ہے مطلب پرہزگار دل کی یہ پہچان ہے کہ اللہ کی عظمت کی چیزوں کی وہ تعظیم کرتا ہے اب اللہ کی عظمت کی چیزیں کیا ہیں یہ ہم دارے دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 2 کے اندر ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو نہ حرمت والے مہینے کی آئی ہوئی بات کہ حرمت والے مہینے کی بھی یہ پرہزگاری ہے کہ حرمت والے مہینے کو میں ہم گناہ کے کاموں سے بچیں اور نہ حرم کے قربانی کی مطلب جو قربانی کے جانور حرم میں لے جائے جا رہے ہیں حاجیوں کے ساتھ ان کی بھی بے حرمتی مت کرو ان کی بھی مت لوٹو اور نہ پڑھنے والے یعنی وہی جانوروں کو جن کو زباہ کرنا ہے اور نہ حرمت والے گھر کی قصد کرنے والوں کی جو اس گھر کا قصد کر رہے ہیں یعنی سفر کر کے اور خانے کعبہ پہنچ رہے ہیں عمرے کے لئے حج کرنے کے لئے ان کی بھی تعظیم کرو ان کو لوٹو نہیں ان کو پریشان مت کرو یہاں تک کہ اس دور میں مکہ کے اندر کے گھروں کو قرائے سے دینا اور بیچنا بھی بنا تھا جو لوگ آتے تھے وہ اسی طریقے سے وہاں پہ رہتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے تو یہ ان کی تعظیم تھی جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں تو یہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کے لئے اللہ کے گھر کی عبادت کے لئے آ رہے ہیں ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا اور بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس آیت کی تفسیر تفسیر ابن کسیج جنمبر فور صفحہ نمبر ون نائن تھری میں کی تعظیم سے کیا مراد ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جانوروں کی تعظیم یہ کہ انہیں موٹا کیا جائے اور خوشنما بنایا جائے مطبع جو قربانی کے جانور ہوا کرتے تھے ان کو موٹا کیا جاتا تھا ان کو خوشنما بنایا جاتا تھا اور ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں قربان ہونے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوا کرتے ہیں ایسے خوبصورت جانور آپ کو کبھی بازار میں کٹ کر کے دکھتے ہوئے نہیں دکھیں گے تو خوبصورت چیز اللہ کے راہ میں قربان ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں آپ سیدنا سنن عم ماجہ میں ابو زر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو موٹے سیوو والے دو موٹے مہنڈے سیوو والے خسی مہنڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے خوبصورت اور تندرست اور چت قبرے اور خسی مہنڈوں کی بھی قربانی کیا کرتے تھے اس طرح سے حضرت علی سے روایت ہے مطلب اس جانور کیسے ہوں گے وہ جانور اس کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانور کس طریقے سے ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لیا کریں اور ایسے جانوروں کی قربانی نہ کریں جن کے کان آگے سے کٹے ہوں یا پیچھے سے یا جن کے کان لمبائی سے کٹے ہوں یا جن کے کان میں سراخ ہو یہ مصند احمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر اسی ابودعود ابودعود نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے الحمدللہ میں نے اس کو چیک بھی کیا ٹو ایٹ زیرو فور ٹو ایٹ زیرو فور اور نسائی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے فور تھری ڈبل سیون فور تھری ڈبل سیون تو اس سے ہمیں دو مسئلے پتا چلے ایک تو یہ کہ جانور ہمارے کیسے ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ ان کی بھی ہم تعظیم کریں ان کو اچھا کھلائیں جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر سنن ابو ماجہ میں ابو زر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث تھی یہاں پر کہ صحابہ اکرام مدینہ کے اندر کے جانوروں کی خوب اچھی طریقے سے افضائش کرتے تھے ان کی نشو نمہ ان کو کیا کرتے تھے جانور عیدہ نہ ہو اس کے تعلق سے چند حدیث سماتھ فرمائے حضرت عبادہ حضرت برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں نمبر ایک وہ بھینگا جانور جس کا بھیگاپن نمائی ہو یعنی اندھا جانور جس کا اندھاپن نمائی ہو دوسرا وہ بیمار جس کی بیماری نمائی ہو یعنی اس کی پسلی وغیرہ دیکھ رہی ہے بکل وہ دبلہ پتلہ ہے اس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو ایسے جانور کی بھی قربانی منع کر دی گئی تیسرا وہ لنگڑا جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو اور وہ معمر جانور یعنی بہت زیادہ عمر دراز جانور جو کمزور ہو چکا ہے ایسے جانور کی بھی قربانی منع کی گئی ہے اور اس تعلق سے اس حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے مسند احمد جن نمبر فور صفحہ نمبر ٹو ایٹ فور عبودعود حدیث نمبر ٹو ایٹ زیرو ٹو جام ترمیزی حدیث نمبر ون فور نائن سیون ون فور نائن سیون نسائی حدیث نمبر فور تری سیون سک ابن ماجہ حدیث نمبر ٹری ون ڈبل فور ٹری ون ڈبل فور کسے مسائل پتا چلے ایک تو کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور اندھا نہیں ہونا چاہیے لنگڑا نہیں ہونا چاہیے جس کی بیماری نمائی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جس کی کمزوری نمائی ہو ایسے جانور نہیں ہونا چاہیے عیب والے جانور نہیں ہونا چاہیے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدیہ جانور یا خرسی جانور وہ جانور جو جنسی طاقت نہیں رکھتا یہ تو سب سے بڑا عیب ہے کہ اس کے انجنسی صلائیت ختم ہو جائے تو کیا چیز عیب ہے کیا عیب نہیں ہے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں اور یہاں پہ جو حدیث آپ کو بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو چتکرے جانور تندرست جانور اور خرسی جانور زبا کرتے تھے تو اس سے یہ پتا چلا کہ خرسی جانور زبا کرنا جائز ہے یہاں پر یہ اس کے عیب میں نہیں آئے گا ایک اور دیکھتے ہیں حدیث صحیح این میں ہے قربانی کے جانور کا جیسے اس آیت کے اندر بتایا گیا آیت نمہ 33 دیکھتے ہیں تمہارے لیے یہ چوپائیوں میں سے ایک مقررہ وقت تک منافع ہے تو جانور جو قربانی کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے یا وقف کر دیا گیا ہے اس کو قربان کریں گے تو اس جانور کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں چاہئے جانور کا اگر بچہ ہے جیسے بکری کی قربانی کرنا ہے اور بکری نے بیچ میں بچہ اس کو ہو گیا ہے تو وہ بچہ ہم لے سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں تو اس کو قربان کرنے کیلئے رکھا گیا تو اس اونٹ کے اوپر سواری کر سکتے یا نہیں کر سکتے اس تعلق سے یہ آیت میں بتایا جا رہا ہے تمہارے لیے اللہ رب العزت فرماتا آیت امر 33 تمہارے لیے ان چوپائیوں میں یعنی ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک منافع ہے یعنی ایک مقررہ وقت تک تم منافع لے سکتے ہو اس کو سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مقررہ وقت تک فائدہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جب تک اونٹ کے قربانی کے لیے وقف نہ کیا جائے اس وقت تک اسے استعمال کیا جائے لیکن دوسری سیہن میں جو حدیث ملتی ہے ہمیں انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹ کو چلا رہا ہے مطلب پیدل اس کو لے کر کے چل رہا ہے چلا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ اس نے عرض کیا یہ قربانی کا اونٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے اس پر سوار ہو جاؤ اس سے کیا پتا چلا کہ سواری اس پر کی جا سکتی ہے جس اونٹ کو قربانی کے لیے چھوڑا گیا ہے بخاری شریف حدیث نمبر 1689 بخاری شریف حدیث نمبر 1689 پھر بخاری شریف حدیث نمبر 2754 2754 اور پھر مسلم شریف حدیث نمبر 1323 1323 تو اس سے یہ پتا چلا کہ قربانی کے جانوروں کو استعمال کیا جا سکتا ہے آگے آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے پھر ان کا حلال زبیہ ہو جانے کی جگہ قدیم گھر بیت اللہ کے پاس پہنچا دو تو قربانی قربان گاہ میں قربانی کی جاتی ہے اور جو قدیم گھر یعنی بیت اللہ کے پاس قربان گاہ ہے وہاں پہ قربانی کی جاتی ہے اور وہیں سے پورا گوشت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے سقسیم ہوتا ہے یہ بھی اسلام کا ایک بہت ہی پیارا نظام ہے کہ قربانی بھی عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے اور وہیں تو اسے قربان کر کے اور مسکینوں تک اور محتاجوں تک اور ضرورت مندوں تک اور رشداروں تک اور خود اپنے گھر کے لیے وہیں سے لے کر کے آ جائے آیت نمبر 34 اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ زبا کے وقت ان پر ان چوپائیوں مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیئے ہیں سبحان اللہ اللہ نے جو جانور دیئے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں دیا ہوا اللہ کا ہے اس کو اللہ کے راستے پر قربان کریں اور اللہ کا نام پڑھیں پھر تمہارے لیے پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یعنی یہ عبادت ہے قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے یہ عبادت ہے جانور زبا کرنا یہ ایک عبادت ہے تو یہ عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے کی جائے گی اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لہذا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لہذا تم اس کے فرمبرداری کرو اور اسی کو سورہ انام کی آیت نمبر پچیس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انام آیت نمبر پچیس وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُحْيِ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونِ سورہ انام آیت نمبر ٹلنٹی فائیب اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کے طرف بھی یہی وعی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تم میری ہی عبادت کرو یعنی انبیاء کے آنے کا اصل مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جتنے انبیاء بھیجے اسی وحصے سے بھیجے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو جائے گی ہونے چاہیے میں ہی عبادت کے لائق ہوں اس کے آگے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبَتِينَا وَبَشِّرِ الْمُخْبَتِينَا اور بَشَارَةً دے دو مُخْبَتِينَ کو یہ مُخْبَتِين کیا ہے اس کی اصل جو تفسیر ہے وہ آیت نمبر 35 میں آ رہی ہے لیکن مخبتین کو مفسرین نے کس طریقے سے سمجھا ہے تفسیر ابن قصیص جل نمبر 4 صفحہ نمبر 196 مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے معنی متی کے ہیں متی لوگوں کے ہیں مطمئین لوگوں کے نفس المطمئینہ ہم پڑھ کر کہا چکے ہیں اور دوسرا سوری کہتے ہیں سوری مفسر ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے اور اس کے سامنے سر جھکا دینے والے کو کہتے ہیں مخبتین اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے متی ہو جائے اس کی رضا پر راضی ہو جائے اس کے تقدیر پر راضی ہو جائے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے لیکن اس سے بھی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تو مخبتین کون ہیں اب آپ سمات فرمائے واللزین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبکم واللزین یہ وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو لوگ ہیں اذا ذکر جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے و جلت قلوبکم تو ان کا دل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کام جاتا ہے اس کی تفصیل میں سورہ زمر آیت نمبر تئیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر تئیس میں اللہ نے فرماتا ہے اللہ نے سب سے پہلی بات نازل فرمائی اللہ نے سب سے اچھی بات بیان فرمائی ایسی کتاب اللہ کی اچھی بات کیا ہے ایسی کتاب آپس میں ملتی جلتی ہے ایسی آیت جو بار بار دہرائی جاتی ہے اس سے ان لوگوں کے کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں جب یہ آیت کو پڑھتے ہیں تو ان کی کھالیں ان کی اسکل نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی کس کی مخبتین جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِلْ انہیں بشارہ سنائیے انہیں خوشکبری سنائیے کس کی جنت کی خوشکبری سنائیے قبر میں اور حشر میں ان کے لیے عزت کی خوشکبری سنائیے اور ان کی صفت ان کی پہچان سب سے پہلی پہچانیے کہ اللہ کا جب ذکر آتا ہے تو یہ در جاتے ہیں اور کیسے درتے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے سورہ زمر آیت نمبر 23 کے اندر پرمایا کہ اللہ رب العزت کا کلام جب یہ سنتے ہیں تو ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو اپنے رب سے درتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے طرف نرم ہو جاتے ہیں یعنی ان کی آنکھیں ان کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے اور وہ آنکھوں سے عشقبار ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اس طرح سے سورہ انام کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے اصل مومن تو وہ ہے ہم نے خود اپنے خود ساختہ طور پر مومنوں کو ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ مومن وہ مومن اب سنیے اللہ رب العزت کسے مومن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر ٹو کے اندر مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہا ہے جیسے چوری کرنے جا رہا ہے چوری کے پاس پہنچ گیا اور اللہ کا ذکر اس کے ذہن کے اندر آ گیا کہ میرے رب نے چوری کو حرام کیا ہے در گیا ہو اس کی کھانے لرم پڑ گئی باگ گیا وہاں سے کوئی خاتون جا رہی ہے اللہ رب العزت نے اسے دیکھنا حرام کیا اس کو چھونا حرام کیا ہے اس سے لائینی بات کرنا حرام کیا ہے اللہ کی آیت اس کے ذہن میں آئی اور کام گیا در گیا یوسف علیہ السلام کو واقعہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت جیسی سامنے آئی یوسف علیہ السلام فوراں وہاں سے نکل گئے اور کہا کہ میں تو تبار برباد ہو جاؤں گا تو یہ ہے اللہ کے بندوں کی مومنوں کی پہچان مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑی جاتی ہیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں تو اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں اور پھر وہ گناہ نہیں کرتے تو ظاہر اسی بات ہے کہ جب بندہ گناہ نہیں کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرنے والے ہیں یہ اصل بات کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں تو پہلی صفت مخبتین کی کیا بتائی گئی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں دوسری صفت وَسَّابِرِنَا أَلَى مَا أَسَابَهُمْ اور جو صابر ہوتے ہیں صبر کرنے والے ہوتے ہیں اس پر جو انہیں پہنچے یعنی اللہ کی جو تقدیر ان پر پہنچتی ہے اللہ کا جو فیصلہ جو حکم ان پر پہنچتا ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں اور صبر کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اندر شکایت نہ ہو مخلوق سے شکایت نہ ہو خالق سے شکایت ہو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے شکایت نہیں میں تو اپنے رب سے شکایت کرتا تو رب سے شکایت ہو رب سے بات ہو رب کے سامنے رونا اور گلگرانا ہو لیکن مخلوق کے سامنے نہیں روتا صبر ہم اس کے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں وقت کم ہے تو صبر کو آپ لوگ سمجھ لیجئے پچھلی کلاسوں سے کہ صبر کہاں کہاں پر جا کر کے ہوگا گناہ کے کام سے بچنے میں نیکی کے کام کرنے میں جو تکلیف آتی ہے اس سے اور نیکی کے کام کرنے میں جو لوگ پریشان کرتے ہیں اس سے اور تقدیر میں تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ صبر کرنے والے ہیں اور صبر بھی اپنے آپ میں بہت بڑا عمل ہے ان اللہ معصابرین اللہ نے کہاں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ تیسری صفت اور وہ قائم کرتے ہیں صلات کو نماز کو نماز پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں یعنی وقت کی پاوندی سے جماعت کے ساتھ اور شارع شرائط کے ساتھ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ چار صفت بتائی گئی مخبتون کی جنہیں اللہ نے وَبَشِّرِ کہہ کر کہا کہ انہیں بشارہ سنا دیجئے انہیں خوشکر بھی سنا دیجئے یعنی جنت کی اللہ کی رضا کی جن کے اندر یہ چار صفت ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ چار صفت اللہ رب العزت ہمارے اندر شامل فرما دے آیت نمہ چھتیس اور قربانی کے اونٹ بھی جنہیں ہم نے تمہارے لئے اللہ کی شاعر میں سے بنائے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے اور واقعی اگر آپ اونٹ پر غور کریں کہ یہ ریگستان کا جہاز کیا اللہ رب العزت نے مخلوق بنائی ہے اللہ ابر اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اکل حیران ہو جائے گی کہ واقعی یہ اپنے آپ نہیں بن سکتا اس کا کوئی بنانے والا ہے اس کا کوئی جزائن کرنے والا اس کا اس ریگستان کے محول میں اور اپنے بندوں کو لے کر کے چلنے کیلئے کیا اللہ رب العزت نے اس کے اندر کاریگری کیا ہے ایک محدث کہتے ہیں میں ان کا نام بھوڑا ہوں وہ نابی نہ تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے آنکھ آ جائے گی تو میں سب سے پہلے جا کر کے اونٹ دیکھوں گا لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں تو کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ کیا تُو نے اونٹ کو نہیں دیکھا یہ آرڈر ہے اللہ رب العزت کا یہ ہمارے لئے ہورک ہے اللہ نے آگ دیا ہے تو اس کے مخلوق کو دیکھے اور اللہ رب العزت کو پہچانے کیونکہ اس کے مخلوق کو دیکھ کر کہ ہم خالق کا اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ رب العزت کا یقین ہمارے لئے مضبوط ہوتا ہے آگے دیکھیں تمہارے لئے ان میں بہت بھلائیاں ہیں یعنی اونٹ میں تمہارے لئے بہت ساری بھلائیاں ہیں بہت ساری بھلائیاں ہوتی ہیں لہٰذا انہیں جب تم نہر کرو وہ پاؤ بندے ہوئے ہوں جب تم انہیں نہر کرو یا اسے قربان کرو تو اس کے پاؤ باند دینا ہے یعنی ایک پاؤ کو باند دیا جاتا ہے اور پھر اس کی شہرت کو کٹا جاتا ہے تو تم ان پر اللہ کا نام ذکر کرو تو اللہ جب نہر کرے ہم جب کسی قربانی کو قربان کرے تو کیا نام کیا ذکر کریں تو تم اللہ کا نام ذکر کرو تو اللہ کے نام کے تعلق سے جب ہم کسی جانور کو زبا کریں تو اللہ کے نام کے ساتھ زبا کریں اور خود اپنے ہاتھ سے زبا کرنا افضل ہے جب بھی ہم قربانی کریں تو تندور سے جانور ہو بے عیب جانور ہو اور خصی اس میں استعمال کیا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں ہم اپنے دماغ کو نہیں لگائیں گے اور جب زبا کریں تو قربانی کے دن زبا کریں یعنی پہلے دن زبا کریں حالانکہ دوسرے اور پیسے دن بھی زبا کیا جاتا ہے لیکن افضل جو ہے وہ پہلے دن کا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سو اونٹ کو نہر کرنے کا ارادہ کیا تو سکسٹی تھری اونٹ کو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا پہلے دن یعنی عید کے دن اور تھائٹی سیون جو اونٹ بچے ان کو حضرت علی کو کہا کہ تم نہر کرو تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سو اونٹ کو تین دن میں تقسیم کر سکتے تھے کہ اس دن اتنے کرو اتنے کرو لیکن آپ نے پہلے ہی دن کروا تو پہلے دن کا جو ہے نہر کرنا یہ افضل ہے اور اگر کوئی پریشانی ہو کوئی مسئیبت ہو کوئی وجہ ہو تو دوسرے یا تیسرے دن بھی کیا جا سکتا ہے اس کو بھی آپ حدیث کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم نہر کرتے ٹائم کیا پڑھیں تو بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ہم زبا کر سکتے ہیں اس کی چار دعائیں ہیں اور آپ کو دعاوں کی کتابوں سے یہ مل جائے گی جیسے ایک اور دعا دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ بے کا من کا و لکا یعنی اپنے طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور ایک جانور ایک گھر کے لئے کافی ہو جاتا ہے ایک گھر کا جو سردار ہے اس کے طرف سے قربانی دی جائے گی تو وہ سارے گھر کے لئے ہو جائے گی اور اللہ کے نام سے اس کو زبا کیا جائے گا تو یہ جو میں نے دعا آپ کو بتائی مسئد حاکم کی ہے اور مسئد حاکم جل نمبر ٹو اور حدیث نمبر ٹری ایک نائن یا صفحہ نمبر ٹری ایک نائن اس سے تفسیر ابن کسیر جل نمبر فور صفحہ نمبر ون نائن سیون اور ون نائن ایک کے اندر آپ کو یہ سارے مسائل مل جائیں گے تو دوسرے کے ہاتھ سے قربانی نہ کر کے ہم اپنے ہاتھ سے قربانی کریں اور قربانی جب ہم کریں تو اس وقت ہمارے ذہن کے اندر کیا چیزیں ہونا چاہیے انشاءاللہ وہ آگے آ رہی ہیں تمہارے لئے ان میں بہت بھلائیاں ہیں لہٰذا جب انہیں نہر کرو تو ان کے پاؤں کو باندھو اور تم ان کے اللہ کا نام پکارو پھر جب ان کے پہلو گر جائیں یعنی وہ ختم ہو جائیں پہلو پہ گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ اور قنات پسند اور سوال کرنے والے یعنی مسکین اور فقرہ سوال کرنے والوں کو دو اور اسی طرح ہم نے چوپائے تمہارے تابع کر دیے ہیں تاکہ تم شکر کرو یہ اللہ نے تابع کیا ہے ورنہ جانور کا زبا کر دینا کوئی معاملی بات نہیں یہ اللہ نے تابع کر دیا ہے ایسے بڑے بڑے جانوروں کو زبا کر دیا جاتا ہے آیت نمہ 37 اللہ تک ان کا گوشت ہرگز نہیں پہستا اب جو ہم نے قربانی کیا ہے قربانی کیونکہ وقت آنے والا ہے تو جو ہم نے قربانی کیا اللہ فرماتا ہے تمہارا گوشت نہیں پہستا ہم تک پھر کیا پہستا ہے اور نہ تمہارا خون پہستا ہے تو جو جانور زبا ہوا ہے مطلب اس دن سب سے زیادہ نحبوب عمل جو ہے وہ خون بہانہ ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ نہ تمہارا گوشت پہستا ہے نہ خون پہستا ہے پھر کیا پہستا ہے اس تک تو تمہارا تقوی پہستا ہے یہ تقوی اصل چیز ہے جب ہم جانور کو لے کر کے جا رہے ہوں تو اس وقت غور کریں کہ یہ قربانی آئی کہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو بڑھاپے کی حالت میں ملا ہے اسماعیل جب وہ بولنے لگے جب وہ چلنے لگے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ اسے زبا کر دو مطلب یہ ہوا کہ جسے سہرہ نے ختم نہ کر سکا جسے تم نے سہرہ میں چھوڑ کر کے آ چکے تھے اور جسے سہرہ نے ختم نہ کر سکا جاؤ اس کو اپنے ہاتھ سے زبا کر کے آو تو جب ہم قربانی کرنے کیلئے جا رہے ہیں تو اس بات کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہم ایک جانور تو زبا کر رہے ہیں لیکن کیا ہم اپنے اندر کی جو نفتانی خواہشات یا برائیہ ہیں اس کو ہم زبا کر رہے ہیں کیا ہم اپنے جھوٹ کو آج زبا کرنے والے ہیں کیا ہم جو تماغو اور سگریٹ پیا کرتے ہیں یا جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کیا اس کو بھی ہم زبا کر رہے ہیں تو یہ تقوی پہستا ہے اللہ کا ڈر پہستا ہے اس طرح اس نے ان چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم پر اللہ کا بڑائی بیان کرو تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور نیکی کرنے والوں کی کو بشارت سنا دیجئے تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لئے جب ہم قربانی پیش کریں تو وہاں پہ ہمیں اپنی لفظ کی بھی قربانی پیش کرنا ہے کہ جو بھی ہم سے ہمارے اندر گلتیاں اور کوتائیاں ہیں اس کو بھی ہمیں ختم کرتا ہے آج کی کلاس کی آخر آیت یقیناً اللہ ایمان والوں کا دفع کرتا ہے سبحان اللہ جو ایمان والے ہیں اللہ رب العزت ان کے طرف سے ان کا دفع کرتا ہے ایمان والوں کا دفع اللہ رب العزت خود کرتا ہے اور بے شک اللہ ہر خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا ہے یعنی امانت میں خیانت کرنے والے کو اور ناشکری کرنے والے کو اللہ رب العزت اور شیطان یہی کہا تھا کہ اللہ تو مجھے مالد دے تو اکثر کو ناشکرہ پائے گا تو اللہ رب العزت ناشکرے کو بھی پسند نہیں کرتا اور خیانت کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے احکام و مسائل اور تعہید کے بارے میں اور تعہید اور شرک کی مذہمت کے بارے میں پڑھا ہے اللہ رب العزت انہیں ہمیں مجید اس پر غور و فکر کرنے اس کی تفسیر اور ان کی صحیح حدیث کے ذریعے سے اور قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اے خالقِ مالکِ رازق جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر کر آمین لرب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ